اگر آج کہا جائے کہ انڈیا نے پاکستان پر ایلانیا اور غیر ایلانیا دونوں جنگیں مسلط کر رکھی ہیں تو غلط نہیں ہوگا اگرچہ ایلانیا جنگ کا دائرہ کار اتنا وسی نہیں ہے اور اس کا انجام انڈیا ماضی میں بھی دیکھ چکا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ غیر ایلانیا جنگ کی روٹس اتنے ہی دیپ اور وسی ہیں اب غیر ایلانیا جنگ کی کتنی لیئرز ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو پروپوگنڈا وار ہے جس کے لیے لبرل برگیٹ کی خدمت حاصل کی گئی ہیں اور اس لبرل مومبتی کے مافیے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وطن عزیز میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری پاک فوج پر ڈال دیتی ہے غیر ایلانیا جنگ کی اگر دوسری لیئرز کی بات کی جائے تو انجیوز کا نیٹ پرک جنہیں بیرون ملک سے امداد دی جاتی ہے اور پھر یہ سوشل ویلفیر کے نام پر ملک کے چپے چپے پر اپنا جال بھی چاتے ہیں اور دوستو انڈیا کی غیر ایلانیا جنگ کی تیسری اور سب سے خطرناک لیئرز جو ہے وہ ان کے اپنے جاسوس ہیں جو بھیس بدل کے وطن عزیز میں گھساتے ہیں اور اس پاک سرزمین کے حلاف کاروائیوں میں مصروف رہتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی وطن عزیز کسی نازک مرحلے پر ہوتا ہے یا ذرا سا سٹیبل ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے تو پاکستان میں ایک نئے طریقے سے بم دھماکوں کا آغاز ہو جاتا ہے اور بورڈر کے آس پاس انڈیا نفواز کی جانب سے گولہ باری شروع کر دی جاتی ہے ایسے موقع پر سیکیورٹی فورسز اور ملک کی سلامتی کے اداروں کی مکمل نگاہیں بورڈر پر اور دوسرے مسائل کی طرف لگی ہوتی ہیں تب انڈیا اپنے جاسوس پاکستان کی سرزمین میں داخل کرتا ہے اور وطن عزیز کی جڑے کھوکلی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جانتا نہیں کہ پاکستان کے خفیہ ادارے کے گمنام ہیروز ہر وقت مستعید اور چوکز ہیں میرے دوستو چنانچہ ابھی کچھ عرصے پہلے پلبوشن یادت کا پکڑا جانا دنیا کو بھولا نہیں تھا کہ ڈی جی خان سے ایک اور بھارتی جاسوس کو پکڑ لیا گیا ہے اور انڈیا کو یہ بازے پیغام دی دیا گیا ہے کہ بورڈر پر یہاں فاج اور اداروں کی نگاہیں ڈال کر جاسوس پاکستان کے مختلف جگہوں پر پلانٹ کر کے مکمل ملک کی جڑے کٹنے میں کھوکلی کرنے میں لگے رہتے تھے اب ہر وقت پاکستان کی ادارے مستعید اور چوکز ہیں اور اس ویل فیر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ڈی جی خان میں گرفتار ہونے والا بھارتی جاسوس کون ہے اسے پاکستان کے خفیہ اداروں نے کس طرح جال بچھا کر گرفتار کیا اور اس سے کون سی خفیہ معلومات حاصل ہونے کا امکان بھی ہے لیکن میرے دوستو تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن فوقتن ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں دوستو کل بورڈر ملٹری فورس کی جانب سے یہ خبر میڈیا تک پہنچائی گئی کہ دیرہ غازی خان کے علاقے راکی گھر سے ایک جاسوس کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور بورڈر ملٹری فورس کا کہنا ہے کہ گرفتار شخص کشناک راجل لکشمن کے نام سے کی گئی ہے اور اس گرفتار جاسوس کو انویسٹیگیشن کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل بھی کر دیا گیا ہے اس شخص سے کچھ ایسی معلومات حاصل ہوئی ہیں اور فوری طور پر کچھ ایسے راز ملے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام بھارتی شہری نہیں ہے بلکہ ان کا اوفیشل سپائی یعنی جاسوس ہے ابھی تک دیکھا جائے تو اس جاسوس کا کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ تو جاری نہیں کیا گیا لیکن ذرائقہ کہنا ہے کہ پکڑے جانے کے بعد اس نے غلط اقدام اٹھایا جس کی قیمت اس کو ہی ادا کرنی پڑے گی اس نے غیر جانب دار طریقے سے سرحد پار کرنے کی کوشش کی اور اسی دوران سرحد پر پاکستانی محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا میرے دوستو ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ راجل لکشمن کسی مشن کا کمانڈر یعنی کلبوشن یادر جیسا جاسوس تو نہیں لیکن پھر بھی آج کل کے حالات کے تنازل میں جب انڈیا پوری دنیا کے سامنے پاکستان کیمج بل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ پاکستان دوسرے ملکوں میں دہشت کردی کرواتا ہے تو ان حالات میں انڈیا کا کوئی جاسوس پاکستان میں پکڑا جاتا ہے تو یہ پورے عالمی میڈیا کے سامنے انڈیا کو ننگا کرنے کے لیے کافی ہوگا کہ انڈیا ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا ایک طرف تو ازاد کشمیر میں بارڈر پر گولہ باری کر کے شہریوں کو شہید کر رہا ہے اور دوسری جانب پاکستان کی سرزمین میں اپنی جاسوس داخل کر کے یہاں پر دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے اور دہشت گردی کروانے کے لیے کوششیں کرتا ہے اور ناظرین و سامن یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے پہلی دفعہ نہیں کہ جب پاکستان کی جانب سے ایسی انڈین سازش کو بینکاب کیا گیا ہو یاد رہے کہ تین سال قبل مارچ دوہزار سولہ کو پاکستان کے حساس اداروں نے آئی ایس آئی نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے بلوچستان سے بھارتی اکوفی ایجنسی روکے جاسوس اور ریکارڈز کے مطابق بھارتی نیوی سروس کے آفیسر کلبوشن جادف کو بھی گرفتار کیا تھا ستنہ جولائی دوہزار انیس کو عالمی عدالت انصاف نے بھارتی جاسوس کلبوشن جادف کی بلیت کی بھارتی درخواست مسترد کر دی تھی لیکن ان تمام واقعات سے سبق سیکھنے کی بجائے انڈیا بار بار اپنی غلطیاں دھورا رہا ہے اور دوبارہ اپنا ایک جاسوس پاکستانی سرزمین میں داخل کرنے کی کوشش کی مگر پاکستانی شہین اس قدر مستعد اور چوکرز اور ہر ٹائم ایکٹیف رہنے والے ہیں اور تیار ہیں کہ وہ جاسوس ابھی سرحد پار کر کے دی جی خان کے علاقے میں داخل ہی ہوا تھا کہ وہی پر اسے دھر لیا گیا ذرائع کا کہنا یہ بھی ہے کہ این ممکن ہے کہ جس طرح کلبوشن جادف کا مکمل پلاننگ کے ساتھ ٹرپ کر کے پاکستان بلوایا گیا تھا تو دی جی خان سے گرفتار ہونے والے جاسوس کو بھی اسی طرح پلاننگ سے بلوایا گیا ہو اور اسے ایک ٹرپ میں بھسا دیا گیا ہو بہرحال واقعی کی ڈیٹیلز تو جو بھی ہوں لیکن یہ بات اس چیز کی بھی اکاسی کرتی ہے کہ پاکستان کے ہیروز اور ان کے جو گمنام سپاہی ہیں آئی ایس آئی کے جو پروفیشنلز ہیں وہ کس طرح اپنا کام کرتے ہیں اور ان کا دماغ کس قدر پیدار اور نگاہیں کس قدر تیز ہیں اور اپنے دشمن کی منصوبہ بندی ایکسیکیوٹ ہونے سے پہلے ہی دشمن کو بتا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور یہی وہ کوبی ہے جو پاک فوج اور آئی ایس آئی کو ایم آئی کو اور دیگر پاکستانی خفیہ اداروں کو دنیا بھر میں ممتاز کرتے ہیں آئی ایس آئی کو یہ عزاز حاصل رہا ہے کہ اسے کئی بار دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس کا قرار دیا گیا ہے اگر بات کی جائے ایک خبر رسائے ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس کے عزاز حاصل ہونے میں آئی ایس آئی کی ایک کامیابی یہ بھی ہے کہ ایجنسی دنیا کی دیگر ایجنسیوں کے مقابلے کم بسائل اور فنڈز کی حامل تھی لیکن اس کے باوجود اس نے نہ صرف دنیا کا مقابلہ کیا بلکہ ٹاپ پر رہی اس کے ساتھ ساتھ خود تربیہ دینے کی صلاحیت اور وسیع پیمانے پر بھرتی کرنے جیسی صلاحیتوں کا حصول یقینی بنا کر اپنے وسائل میں تربیت اور بھرتیوں کو یقینی بنایا ہے میرے دوستو دنیا کی وسیع ترین ایجنسیوں میں سے ایک آئی ایس آئی بھی ہے آئی ایس آئی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا میں وسیع ترین نیکپک کی حامل خفیہ ایجنسی ہے اس کی ایجنس کی تعداد بارے میں عوامی طور پر کبھی بھی نہیں بتایا گیا لیکن ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس دس ہزار سزائی ٹاپ سیکرٹ ایجنس موجود ہیں اگر بات کریں کامکیابی کی تو کامیابی وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے بارتی خفیہ ایجنسی روک کے سابق چیف اے ایس دولت نے اعتراف کیا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی آئی ایس آئی ہے اگرچہ ایک عالم پاکستان جہوری احساسوں کا محافظ ہے لیکن آئی ایس آئی ہے جس نے دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کے ناپاک ہاتھوں کو ہمارے ایٹمی احساسوں سے روک رکھا ہے آئی ایس آئی ہی ہے جو ایس ہی کسی بھی سادش کو وقت سے پہلے ناکام بنا دیتی ہے جو ہماری جہوری احساسوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہیں آج تک کوئی پاکستانی جہوری احساسوں تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا پاکستان کے حلاف ہیلے بہانے کر کے نقصان دینے والے ناصر جب اپنے مقصد میں ناکام ہوئے تو رخ پاکستان سے ہٹا کر آئی ایس آئی کی طرف مول لیا پاکستان کے ذہین ترین دماغوں اور عالمی منصوبہ سازوں کے درمیان ایک جنگ جو ابھی جاری ہے اس راستے میں کلبوشن جادف گرفتار کرنے میں آئی ایس آئی کے ایک اسسٹن ڈائریکٹر اسامہ لشاری کا اہم ترین کردار بھی تھا اگر بات کریں پاکستان کی آئی ایس آئی کے بہادر جوانوں کی تو پاکستان کے بہادر جوان ہزاروں دہشتگردوں کو پکڑتے رہے ہیں اور تیس سے چالیس کے لگ بگ دھماکے روک چکے ہیں مگر ہمارے میڈیا کے چند ایک چینل اسے اپنی خبر کا وہ حصہ نہیں بناتی کیونکہ پاکستان کے چند ایک غدار میڈیا بھی رو، سی آئی اے اور اسرائیل کی ایجنسی موساط کا پسپردہ پارٹنر بنے ہوئے ہیں ان چینلز پر صبح شام پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اور آج دنیا کی تمام ایجنسیاں مل کر پاکستان کو ایراک بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ پاکستان ایراک شام لیبیا نہیں بن سکا کیونکہ پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کا خون اس زمین میں جاتا ہے اس لیے یہ سسٹم چل رہا ہے بھارتی ایجنسی رو، سی آئی اے اور موساط کے لوگ اس وقت پاکستان کے خاص میڈیا چینلز سلا رہے ہیں ٹی وی اینکرز کولم لکھنے والے بہت سے لوگ صبح شام بکواس کرتے رہتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود آئی ایس آئی دن رات پاکستان کے لیے لڑھ رہی ہیں یہ لوگ گمنام ہیروز ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے نہ ملتے ہیں نہ کہیں دکھائی دیتے ہیں مگر ان کی قربانیوں سے یہ ملک قائم اور دائم ہے ساری دنیا پاکستان کے سیاستدان، بھارت پاکستان کے سارے دشمن پاکستان کا غدار میڈیا سب آئی ایس آئی کے خلاف ہیں مگر یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے لیبیا، شام، عراق، مصر اور دوسرے ممالک کے پاس پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی نہیں ہے اس لیے وہ ملک ختم ہو گئے ہیں اسرائیل، بھارت، سی آئی اے تھک گئے ہیں کہ ہم نے اربوں، کربوں ڈالر ضائع کر لیے مگر انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کو ہرا نہ سکی اب پاکستان کی قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو آئی ایس آئی کا غدار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے کیونکہ آئی ایس آئی اپنی بقاہ کے لیے نہیں بلکہ ملک قوم کی بقاہ کے لیے مسلسل حالات جنگ میں مصروف عمل ہے ان کی کاوشوں اور کارکردگی کو اگر سراہہ نہ گیا تو یہ انتہائی نائنصافی کے مترادف ہوگا گو کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں لیکن یہ ہماری پوری قوم کا فرض ہے کہ ان کی کاوشوں کو حراج تحسین پیش کرے تاکہ دنیا جان سکے کہ ہم اپنے جانساروں کی کس بلند مقام تک قدر کرتے ہیں اور انہیں عزت و اکرام کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں ہماری قوم کے اس عمل سے مزید دشمنان پاکستان کے عزائم پست ہو جائیں گے اور وہ اپنے مضموم عزائم کی تکمیل نہ کر سکیں گے میرے دوستو تو ہمیں پاکستان کی آرمی پہ پاکستان کی فوج پہ پاکستان کی آئی ایس آئی پہ پخر ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دن ورات سرحدوں پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو بچا رہے ہیں ناظرین و سامین ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری پاک سرزمین کو ہمیشہ ان ناپاک ہاتھوں سے محفوظ رکھے ہمارے ایٹمی احساسوں کو محفوظ رکھے اور ہماری پاکستانی عوام کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرلی چیئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی بکتن فبکتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اللہ حافظ